ہیلو دوستو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ اپنے دوستو کو یہ بتانا جارہوں کہ اڈا فوٹشاپ میں اپنی پچر کا بیگرانڈ اپنی امیج کا بیگرانڈ کیسے چینج کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سبکریچ نہیں کیا تو پلیس یہ ریڈ کلر کا بٹن ہے یہاں پر کلک کریں اور میرے چینل کو سبکریچ کریں تو شکریہ دوستو میرے پاس یہ دو پچرز ہیں یعنی دو والپیپرز ہیں ایک ہے جیہا ایک ہے بیگرانڈ بیگرانڈ والا جو پچر ہے وہ سمپل ہے ٹھیک ہے وہ اپن کرتا ہوں بیگرانڈ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمپل سی ٹھیک ہے اور جوسر جو ہے جے آر اینٹی آر ہے جو ٹلیگو مووی جو ٹلیگو فلم سے ان کا ہیرو ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کی جو اریجنل پچر ہے اس کی پیچھے جو فوکس ہوا ہوا ہے جو بھی پیچھے لوگ تھے ان کو فوکس کی ہوا ہے اور باقی جو ہے جے آر اینٹی آر کی جو پچر ہے وہ اس کو صرف شوٹ کیا گیا ہے اب اس پچر کا میں بیگرانڈ تبدیل کروں گا یعنی کہ یہاں پر لے کر آوں گا اس پچر کو تو چلیں دستو اڈا فوٹو شاپ کو اوپن کرتے ہیں جیسے ہی اڈا فوٹو شاپ اوپن ہوگا تو ہم سب سے پہلے پچر کو ڈروپ کریں گے اینٹی آر یعنی کہ اس پچر کو ہم اب یہاں سے ڈروپ کریں گے یعنی کاٹیں گے راتنے کے لئے یہ آپ کو ٹولز ایس کرنا ہوگا ٹھیک ہے پولی گونل لیسو ٹولز ٹھیک ہے اب پچھے کو تھوڑا سا زوم کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر آرہا ہے زوم ٹولز ہی گئے آؤٹ کرنے کے لئے آؤٹ کرنے کے لئے آؤٹ کرنے کے لئے آؤٹ پر جیسی آپ بٹن سے ہاتھ اٹھائیں گے اپنے ٹی بورڈ کا جو بٹن ہے آل اے ایل ٹی آل اس بٹن پر آپ کلک کریں گے تو منفی آئے گا یعنی کہ دبائیں گے منفی آئے گے تو ہٹائیں گے تو پلس آئے گا پلس کے مطلب زومنگ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زوم کافی ہے اب اس فچر کو ہم کروپ کریں گے یعنی کہ یہاں سے کٹ کرنا شروع کر دیں گے اپنے ماؤس کی لیف بٹن کے کلک کے ذریعے سے دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے پیچر کو کمپلیٹ کر دیا کروپ اب جو میں پیچر کو اوپر نیچے جو لے کر جاتا تھا وہ اپنے کی بورڈ کا جو میرا سپیس کا بٹن ہے اس کو دباتا تھا یہ ہینڈ کی طرح بنہوا آ جاتا تھا اپنے ماؤس کے جو بٹنے لیفٹ کی طرف اس پر کلک کر کے اس اوپر نیچے دیکھیں اس طرح کرتا تھا ٹھیک ہے جب میں پیچر کو کٹ کر رہا تھا انڈ اب کیا کریں گے زوم آؤٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے زوم آؤٹ کرنے کے بعد کمپلیٹ بھی ہو گیا ہمارا کام اب ہمیں کپی یعنی کہ ایڈرٹ پہ جائیں گے ایڈرٹ پہ جانے پہ جاتے دیکھیں شارٹ کٹ کمانڈ ہے کنٹرول سی ٹھیک ہے شارٹ کٹ کمانڈ کنٹرول سی کپی ہو گیا اب ہم بیگراؤنڈ کو لے کر آتے ہیں یہ ہو گیا بیگراؤنڈ ہمارا آ چکا ہے بیگراؤنڈ پھر ایڈرٹ پہ جائیں گے پیسٹ یعنی کہ کنٹرول وی شارٹ کٹ کمانڈ ہے جو کی بورد کے ذریعے سے یوز کی جاتی ہے کنٹرول وی پیسٹ ٹھیک ہے یہ جہاں پیچھا پیسٹ ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے ایڈرٹ پہ جائیں گے یہ تمام کی تمام آپ کو یہاں پر چیزیں مل جائیں گی فری ٹرانسفارن کنٹرول ٹی شارٹ کٹ کمانڈ ہے کنٹرول ٹی یعنی کہ بارڈر آس یہ ٹرانسفارنگ بارڈتا ہے یعنی کہ چاروں طرف اس کو سلٹ کر لگتا ہے بڑا چھوٹا کرنا ایسا اس کو کتنا بڑا چھوٹا کرنا وہ آپ کی مرضی تو شفٹ کا بٹن دبائیں گے تو اس کو تھوڑا سا بڑا چھوٹا کریں گے اگر ہم شفٹ کا بٹن دبا کر نہیں یوز کریں گے اس کو تو یہ اس طرح ہو جائے گی دیکھیں اس طرح یہ ایسے ہو جاتی کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے بنا دیتے ہیں کچھ ایسے بنا دیتے ہیں کچھ اس طرح تو پھر ان کو سمجھ میں نیار ہوتا ہے یا یہ پچر جیسے دوسری بناتے ہوئے ایسے نہیں باندھ بھی تو وہ دراصل یہ ہوتا ہے کنٹرول ٹی جیسے یہ ٹرائس فارم آئے گا تو ہم اس پچر کو اس کونے پر رکھتے ہیں پھر اس کو شفٹ کا بٹن دبا کر پھر اپنے ماؤس کا جو بٹن ہے لیفٹ کا اس کو دبا کر اس کو بڑا کریں گے یہ فل اپنے اریجنل سائز میں آئے گی پچر ٹیک ہے اب دیکھیں جیسے کی اریجنل اریجنل پچر تھی ویسی کے ویسی یہ آئی ٹیک ہے اب کچھ تھوڑی سی کچھ چیز پروبلم نظر آ رہی ہے تو یہ یوز کریں گے اریسے ٹولز ٹیک ہے اس اریسے ٹول ٹول کو مجیز کرتا ہوں تاکہ یہ الکرس جو سیڈ میں جو چیز نظر آیا دے ہاری وہ میں تھوڑا سی ختم کر دوں گا کس طرح سے اس کے اریسے ٹول کے ذریعے سے اگر دیکھیں الکرس میں یہاں سیجید کر رہا ہوں اگر پھر بھی آپ کو لگے تو زوم کر کے آپ کام کر سکتے ہیں زوم کر کے آپ کام کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے یہ بہت ہی کمال کی چیزیں اریسے ٹول یہ دیکھیں اس کو یہاں سے رمو بھی کر دے گی پتہ بھی نہیں چلے گا تھوڑی ہوت بس آپ کو میند کرنے ہوگی کام کو دیان دینا ہوگا اب کسی ہیرو پہ یا کہیں بھی آپ اپنی پیچر لگانا چاہے بیگراؤنڈ کے علاوہ یہاں سے مثال کا طور پر میں بات کرتا ہوں اس جئے آر این ٹی آر ہیرو کی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پیچر اس کے اس گروپ پر لگانا چاہتے ہیں یا اس کا چہر آٹا کر آپ اپنی پیچر لگانا چاہتے تو وہ بھی آپ کو میں نیکس ویڈیو میں بتا دوں گا اور بلک پر اویجنل لگی کی ایسے لگے گا کہ جیسے آپ کی اپنی پیچر رہی یہاں تو کوئی تھا ہی نہیں ٹھیک ہے پتہ ہی نہیں چلے گا وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتا دوں گا فروکیت سے کرنے کے اس طرح یہ برس بہت کام کی چیز جو پیچر کو سیڈ میں سے جو ابھی چیز نظر آ رہی ہوتی وہ اس کو اریجنل ایک ڈم بنا دیتا ہے اس کو یوز کرنا پڑتا ہے کیونکہ یوز کرنا اس لیے پڑتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یہ ہمیں نظر نیار ہوتی ہیں پھر زوم کر کے ان کو ریموو کرنا پڑتا ہے تو میں آپ لوگوں کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کیسے بیگرانڈ پر لگائی جاتی ہے پیچر کو کس طرح چین کیا جاتا ہے اپنا بیگرانڈ اپنی پیچر کا یعنی اپنی امیج کا باقی آپ جتنا دیان دیں گے جتنا آپ سو سمجھ کر کام کریں گے تو اتنا ہی کام اچھا ہوگا میں تو بس آپ لوگوں کو صرف بتا رہا ہوں کہ کس طرح بیگرانڈ کو چینج کیا جا سکتا ہے تو باقی میں سمجھتا ہوں اب یہ کام ہو چکے اب بس کچھ تھوڑی سے ہی رہ جائے یہ یہاں سے بس یہ ریموو کر دیا میں نے اور ایسا کچھ نہیں پچھا اس لوم آؤڈ کر کے دیکھتا ہوں یہ دیکھیں ہو چکی ہے اب یہ یہاں تا جو چیز کو انہیں نظر آ رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کو بھی یہاں سے اسی طرح رموو کر دیں گے اندازہ ہوتا ہے بس اندازہ لگانا چاہیے آپ کو یہ دیکھیں یہاں سے بھی رموو ہو چکی ہے یہ دمیان میں جو چیز آ رہی ہے اس کو بھی یہاں سے اس طرح رموو کر دیں گے اب یہ ہو چکی ہے کمپلیٹ دیکھیں دستو پیچر ہماری بن چکی ہے اب ہمیں اور کچھ ایسا نہیں کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کچھ تھوڑا چینجنگ کرنے کے لئے کنٹرول اور ایم کا بٹن دبائیں تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کو اتنا وارڈ کرنا چاہیں وارڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بس اتنا وارڈ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ بیگراؤنڈ بھی چینج ہو گیا اگر اتنی سی بات ہے کہ بیگراؤنڈ کو کیسے تبدیل کی جاتا ہے اور کس طرح پیچر کو ایڈٹ کیا جاتا ہے تو دوستو اگر آپ اس کا نام لکھنا چاہتے ہیں تو ٹس پہ جائیں ٹس پہ جانے کا بات جہاں پر آپ لکھیں گے اور آپ اپنا جو جس جس پہ آپ کام کر رہے ہیں آپ اپنی بنا رہے ہیں تو وہ آپ اپنا نام لکھیں گے تو میں سیرو کا نام لکھ رہا ہوں یہ آر ان ٹی آر کوئی بھی کلر دینا چاہتا ہے تو دے سکتے ہیں یہاں سے کلر میں نے دو کلر سے ریٹ گیا ہوں وہ ریٹ کلر کر دے دیتا ہوں یہ اگر جس چاہتے ہیں آپ کی جس طرح کا چشمے کا کلر ہے تو ویسے ہی کلر آ جائے گا یہ پن یہاں پر کلک کریں ہوکی کریں تو وہ ہی کلر آ جائے گا اب کنٹرول ٹی اس کو بھی اس طرح بڑھا کر دیتے ہیں یہاں پر اڑک دیں گے اگر آپ نام کے جو ٹیس ہیں اس کو سٹیل کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں تبدیل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تبدیل ہو رہے ہیں تو میں سمجھتو نام چھوڑ دیں ایسی پیچر بہت رب دست لگ دی تو چینل ہو گیا ہمارا بیگراؤنڈ جو ارجل پیچر تھی اس پیچر کو وہاں سے اٹھا کر میں نے اس بیگراؤنڈ پر لگا دی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بسند آئی ہوگی اگر میرے یہ ویڈیو بسند آئی ہے تو لائک کیجئے کمیٹ کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سکرنچ کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال کی گئے خدا حافظ موسیقی